نبی پاک علیہ السلام فرماتے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے بڑے بڑے صحابہ فرمایا کرتے کہ نبی پاک علیہ السلام کے علاوہ دنیا میں اور کوئی ایسا ہم نے نہیں دیکھا جو بھرے مجموعیں کہے کہ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو اس قدر آپ کا جو نالج تھا اور پھر آپ کی قضاء آپ کی عدالت اس کے تو ایسے سے واقعات ہے کہ خود مورا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جن کی عدالت مشہور ہے جنہوں نے قاضی کا نظام عدالتوں کا نظام خود بنایا مگر وہ جب بڑا فیصلہ کرنا ہوتا تو مولا علی شہر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم سے مشورہ فرماتے ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک خاتون تھی ان کے پاس دو شخص آئے دونوں دوست تھے کہتے ہیں ہم ٹریول پر جا رہے ہیں یہ ہمارے سو دینار آپ سنبھال کے رکھ لیں لیکن یاد رہے کہ جب ہم دونوں واپس ہیں تو یہ اپنے میں دینا ہے وہ آج کل ایک آنٹ میں دو سگنیچر ہوتے ہیں کہ دو کے بغیر ایک سگنیچر پر کیشٹ نہیں ہوتا وہ اس زمانے کا سمجھ انہوں نے سسٹم بنایا کہ جب ہم دونوں آپ کے پاس آئے تو آپ نے دینا ہے اچھا ہنڈرڈ کوئنز آف گولڈ سو دینار is not normal amount آج بھی اگر سو سونے کے سکتے ہو تو بتا نہیں کتنے لاکھ کروڑ پر بن جائیں تو بہرحال انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو وہ چلے کے سفر پر ایک سال بعد ایک آیا اور آکر کہتا ہے کہ وہ میرا دوست کا تو انتقال ہو گیا ہے تو اب آپ یہ پیسے مجھے دے دیں تو انہوں نے کہا نہیں آپ نے تو کہا تھا دونوں ساتھ آئیں گے تو دیں گے تو اس نے کہا وہ تو مر گیا اب آپ مجھے دیں میں ہم دونوں تو آئے تھے آپ کے پاس اور عورت نے منع کر دیا تو انہوں نے آس پاس کے پڑوسیوں اور لوگوں کو بیچ میں ڈالا سب نے کہا بات تو ٹھیک ہے بندہ ہی مر گیا تو آپ دے دیں اس کو پیسے انہوں نے دے دیا ایک سال بعد وہ پہلے والا آ گیا جس کو اس نے مرنے والا کہا تھا کہتا ہے وہ مرہ نہیں تھا میرے پیسے کہاں ہیں تو کہا وہ آپ کا دوست لے گیا تو کہا آپ نے کیسے دے دیا ہمارے تو بات ہوئی تھی کہ آپ دونوں کے بغیر نہیں دیں گے آپ نے تو زیادتی کی میرے ساتھ کا وہ کہہ رہا تھا آپ مر گئے میں تو زندہ ہوں آپ کے سامنے اب کیس چلا گیا عدالت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس تو اب واقعی اگر ہم سوچے تو اس کا کیا ریزلٹ ہوگا کلیم عورت پہ آئے گا مرد پر آئے گا پیسے کہاں سے ریکاور ہوں گے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس ٹپیکل کیس کو مولا علی کے دربار میں بیج دیا اب شیر خدا کر رب اللہ تعالیٰ و جل کریم میں ون لائنر یعنی ایک جملے میں اشفاق پر مسئلہ حل کر دیا آپ نے کوئی لمبی ڈیویٹ نہیں کیا آپ نے کہا یہ بتاؤ تم لوگوں نے تیہ کیا تھا کہ دونوں آئیں گے تو پیسے ملیں گے کہا حضرت یہی تو میں کہہ رہا ہوں دونوں آنے تھے تو دینے تھے اس نے پہلے کو کیوں دے دیا اور ہمارے پیسے ضائع ہو گئے تو مولا علی نے فرمایا ٹھیک ہے دونوں آ جاؤں پیسے مل جائیں گے صحیح سمپل یعنی ایک جملے میں مسئلہ حل کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ دونوں آ جائیں پیسے آپ کو عورت دے دے گی جب وہ دوسرے کو لے کر آئے گا تو وہ ہی تو لے کر گیا ہے پیسے یعنی مولا علی شیر خدا نے ون لائنر آنسر دے کر اتنا ٹپیکل مسئلہ سالف کر دیا صحیح کتنی خوبصورت بات دیا عورت ایزی ہو گئی وہ ایزی ہو گئی کہ ٹھیک ہے آپ کی شرط تھی نا کہ دونوں آئیں گے آپ دونوں آ جائیں لے جائیں اپنے پیسے پہلے تو اس کو پکڑ کے تو لاؤ کدھر گیا پہلے والا تو کیا شاندار فراست اور فقاحت آپ کی کی ایسے کئی مسائل ہیں کہ مولا علی شیر خدا ان مسائل کو اتنا شاندار انداز سے حل فرماتے ہیں کہ آج بھی سوچتے ہیں آفٹر فورٹین پفٹین انڈرڈ یئرز کہ کمال کی زہانت تھی اور یہ عطای مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم